ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ایسی فیلڈ کے مطلق بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے اگر آپ انفارمیشن کے ذریعے کامیابی کے قدم چوننا چاہتے ہیں اور لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو یہ فیلڈ جو ہے وہ آئی آر ہے آئی آر میں بیسیکلی اگر ہم بات کریں آئی آر ہوتا کیا ہے تو آئی آر انٹرنیشنل ریلیشن ہے مانگ دا نیشنز ڈیفرنٹ نیشنز سے ڈیفرنٹ قوموں کے ساتھ ڈیفرنٹ مولک کے ساتھ جو ہم تعلقات کو پڑھتے ہیں ان کی ہارڈ اپلیسک مطلق پڑھتے ہیں وہ اسی چیزوں کے مطلق پڑھتے ہیں جو کہ ان سے لین دین کے تعلقات ہوتے ہیں یا پھر ان میں کوئی کرز لینا ہے یا پھر اس میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے یا پھر کوئی اور ریلیشن وغیرہ چال رہے ہیں تو ایسے جو ریلیشن چال رہے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ نیشن ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ چال رہے ہیں تو ایسے ریلیشنز کو ہم آئی آر کے اندر سٹڈی کرتے ہیں اب ہم آئی آر کے ڈیفرنٹ سکوپ کے مطلق دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا سکوپ ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ جو کہ سی ایسے کرنا چاہتا ہے اس کی ہوائش ہے کہ میں سی ایسے کروں تو یہ جو فیلڈ ہے آئی آر اس کے آپ بہت زیادہ سکوپ ملے گا اس کو کیونکہ آلموسٹ ٹونٹی فائیف ٹو تھرٹی پرسنٹ جو پیپر ہے وہ آئی آر کے جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھ کر نالیج حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو اس کے مائنر سبجیکٹ ہیں آئی آر کے اندر اس کے بھی جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ آتے ہیں وہ بھی آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ یا ٹو فیفٹی کا جو پیپر ہے وہ آئی آر سے ریلیٹیڈ آتا ہے اس میں جنرل آلیج کے کوئیسٹن ہوتے ہیں اور آئی آر کے جو ڈیفرنٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو یہ ایک سکوپ ہو گیا اس کا کہ ہم سی ایسے کے ایگزامز میں آئی آر کو بہت زیادہ بیرہا فوکیت دے سکتے ہیں آئی آر ہم کر کے جو ہا ہی اس کے ریلیشنز جو ہیں اس کے اندر ہم سٹیڈی کر کے ہ ہم آئی آر کو دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم آئی آر کرنے کے فوراں بعد ماسٹر کر لیں جنرلیزم کے اندر تو پھر ہم میڈیا میں جا سکتے ہیں میڈیا میں ریپورٹر کی جوپ Gernائلیزم کے جوپ اس کے علاوہ ہے اینکر کی اور پھر ہم میڈیا howses کے اندر جا سکتے ہیں میڈیا gesmes میں basically think and hike کی جو jobs ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم basically different places کو دیکھتے ہیں اس میں آجاتی ہے political places آجاتی ہیں اس کے لئے social places آجاتی ہیں technology آجاتی ہے تو اس میں یہ کرنے کے بعد آئی آر کرنے کے بعد master journalism کر کے ہم میڈیا کی طرف بھی جا سکتے ہیں next اگر ہم بات کریں تو اس کے لئے ہم different کہ ہم نیکسٹ بات کریں ایک یون نیشن کا ایک پیپر ہوتا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا پیپر جو ہے یہ ایمبیسر کی جو آپ کے لیے اور جو آپ کے لیے بڑا پریفرینس ہوتا ہے اس کے اندر ہم جو پیپر ہے آئی آر کرنے کے بعد ہم اس پیپر کو ایزی لی اٹیمٹ کر سکتے ہیں ببائی مشکل اگر ہم کسی اور کی فیلڈ چوز کی ہوئی یا میس کمیونکیشن یا ڈیفرنٹ فیلڈ ہے لیکن اگر ہم آئی آر کی ہوئی ہے تو آئی آر کر کے ہم یونائٹیڈ نیشن کا جو یو این کا پیپر ہے اس کو ہم ایزی لی جو ہے وہ کر سکتے ہیں سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی آر کرنے کے بعد آپ ڈی ایس ایس کر سکتے ہیں ڈی ایس ایس بسیکلی ڈیفرنٹ سکیورٹی سسٹرم ہے اس کے منجر کے لیے جس طرح ڈیفرنٹ سکیورٹیز ہیں کوئی الارٹ کرتا ہے کوئی بینک کی سکیورٹیز کے لیے ڈیفرنٹ سکیورٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے آوا جس طرح اگر کوئی مال کی سکیورٹی ہے اس میں منجمنٹ کے طور پر اگر آپ کا انٹرسٹ اس جگہ پر ہے تو آپ ادھر بھی ڈی ایس ایس کرنے کے بعد صورت وہاں پر جا سکتے ہیں آئی آر کرنے کے بعد ڈی ایس کرنے اس کرنے کے بعد آپ據 سکیورٹی انسیٹیوٹ میں انٹرسٹ تو آپ آئی آر کرنے کے بعد صورت میں بھی جا سکتے ہیں سیاست میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ سارا آئی آر کا ڈیفرنٹ سکوپ تھا جو کہ آپ کو میں نے بتایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی آر میں ہم نے کون کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو پڑھنا ہے اور جن کو پڑھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے ورڈ آرڈر ورڈ آرڈر ڈیفرنٹ ورڈز جو ہیں وہ کون کون سے سٹیپ سے جس کی ایکانومی ڈیکریز ہے وہ کون سے نمبر پر آرہا ہے جس کی ایکانومی اپل ہے وہ کون سے آرڈر پر آرہا ہے ورڈ آرڈر پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ ذریعے سے جس طرح اگر ہم ایکانومی کی بات کریں ایکانومی کے علاوہ اس کے علاوہ پاپولیشن کی بات کریں اور ڈیفرنٹ آرڈرز کے تحت ہمہ رینج کر کے اس کے اندر ڈیفرنٹ ورڈز کی جو ہے وہ آرینجمنٹ پڑھتے ہیں کہ یہ کس لحاظ سے کس نمبر پر آرہے ہیں اس میں ورڈ آرڈر پڑھتے ہیں Samud نیو کنٹریز ہیں‫ کنٹریز ہیں‫ ان کے اندر کون 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 ایسی جدید ہے کون کون خلاص طاقتیں آ رہی ہیں کون ایسی خلاص lige مادرین اہم سکتڑی کنٹریز کے اندر آ رہی ہیں اس کے علاوہ السفی اندر انٹرنیشنل چیزیں ل Left meme پڑھائی اندر کوئی ایسیٰ جو ہیں بڑے پڑھ رہے ہیں کون ہے جو فکسن کر رہا ہے کون سی ایسے لار بڑ ras ہم اس میں بات کریں تو اس میں آگے آجاتا ہے بہیوئر آف سٹیٹ بھی ہم پڑھتے ہیں سٹیٹ کے جو بہیوئر ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کون سی دشمنی ہے پاکستان اور انڈیا کا کیا تنازہ ہے اس کے اندر سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیومن رائٹس پڑھتے ہیں اس کے اندر کے ہیومنز میں کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جو ہیومنز کو نہیں مل رہے ہیں کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو ہیومنز کو نہیں مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ملامل ہو کے یہ تمام کے تمام جنرل آلیج کی ایک ڈگری ہوگی جو کہ جنرل آلیج کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور یہ سی ایس ایس کے آلموسٹ پونٹی فائیو تو تھرٹی پرسنٹ پیپر جو ہے وہ آئی آر جو ہے اٹمٹ کروا سکتا ہے اگر ہم آئی آر کی ڈگری کرتے ہیں یہ آئی آر جو ہے وہ بہت سے سٹوڈنٹس کو نہیں معلوم اور یہ ڈگری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اچھی ڈگری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے سائنس کے سبجیکٹ سہی بہتری نہ کر آپ کی چوائیس ہے کہ آپ نے آگے سی ایس ایس کا نیس کے علاوہ اس کے بہت 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 بینیفٹ ہے اور بہت سوشل بینیفٹ ہے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے مطلی نیکس ویڈیو کا رلیٹر سکوپ بتاؤں گا